بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ترہم فرمانے والا ہے پریریس بیل جو ہے یہ سیکشن فور نینٹی ایٹ سی ایر پی سی کے تحت ہوتی ہے پریریس بیل کا اور آفٹریس بیل کے سکوپ میں ڈیفرنس ہے پریریس بیل جو ہے یہ ایک ایک ایکسٹرا آرڈنی ریلیف ہے جو کہ کوئی بھی اکیوز پیٹیشنر اس وقت سی کرتا ہے جب وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کی ایمینٹی اریسٹ کا حطرہ ہے اور اس نے یہ جورم سرزد نہیں کیا اور پولس جو ہے وہ اس کو گرفتار کر کے اس سے مین ہینڈلنگ کرنا چاہتی ہے اس صورت میں وہ پریریس بیل جو ہے وہ اپلائی کرے گا پریریس بیل جو ہے یہ صرف اس گرون پر گرانڈ کی جا سکتی ہے کہ جب اکیوز پیٹیشنر یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو کہ یہ جو مقدمہ درج ہوا ہے اس کے حلاف یہ کمپلیننٹ کی بدنیتی سے ہوا ہے اس میں جو سٹوری بیان کی گئی ہے وہ جھوٹی ہے اور اس کو نجائز وغیر کرنی طور پر اس مقدمہ لبس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ سیکشن فور نائنٹی ایٹ سی ایٹ پیسی کے تحت پریریس بیل فائل کرے گا پریریس بیل کے جو پہلا حصہ ہے اس کو ایڈ انڈ ایرم پریریس بیل کہتے ہیں ایڈ انڈ ایرم بیل ہے یہ اس وقت تک گرانڈ کی جائے گی جب تک کہ اس پریریس بیل اپلیکیشن کا فیصلہ نہیں ہو جاتا یعنی کہ بیل دائر کرنے سے بیل کے فیصلترک کے درانیوں کو ایڈ انڈ ایرم بیل کہتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو پریریس بیل گرانٹنگ آرڈر ہے وہ اس وقت تک ہوگا جب تک اس کو کنوکشن یا کوٹل نہیں ہو جاتی اور اس کی ایک تیسری قسم ہے جو کہ فور نائنٹی ایٹ میں پروائیڈڈ نہیں ہے لیکن یہ کورس کے پیکٹر سے پیدا ہوئی ہے اس کو پروٹیکٹیو بیل کہتے ہیں پروٹیکٹیو بیل کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کوٹ کسی ملزم کی بیل گرانٹ کرتی ہے اس وقت تک جب تک کہ وہ جو اس کا مطلقہ فورم ہے جہاں پہ اس کو اس پہ وہ جو مقدمہ درج ہوا ہے وہاں کا جو کنسرن کوٹ ہے وہاں تک ایکسیس نہیں ہوتی جو کوٹ اس میں ٹائم فریمورک دیتی ہے اس کے اندر ہی ایکیوز پیٹیشنر نے مطلقہ کوٹ کے پاس جانا ہے اور جا کے اپنی بیل جو ہے وہ سیکھ کرنی ہے پروٹیکٹیو بیل جو ہے یہ ہائی کوٹ بھی گرانٹ کر سکتی ہے اور یہ سیشن کوٹ بھی گرانٹ کر سکتی ہے جب ویدن دی ڈسٹرک جو ہے وہ کسی ایکیوز کو مسئلہ ہو کہ اس نے ایک تحصیل میں دوسری تحصیل میں جانے میں کوئی پرابلم پیش آ رہی ہے اس کو راستے میں گرفتاری کا اندیشہ ہے اس صورت میں وہ جو کنسرن سیکشن کوٹ ہوگی وہاں سے پروٹیکٹیو بیل حاصل کر کے جو مطلقہ تحصیل ہے وہاں تک چلا جائے گا اور جا کے اپنی بیل جو ہے اس کو آگے فردر اپلائی کرے گا اور جو قانون کے ملابک اس کو ریمڈی بنتی ہوگی وہ بیل کرے گا اور اگر یہ ایک ڈسٹرک سے دوسرے ڈسٹرک میں ہو تو اس صورت میں اس کو پروٹیکٹیو بیل جو ہے وہ ہائی کوٹ سے لینا ہوگی اور ہائی کوٹ اس کو محسوس وقت تک بیل گرانڈ کرے گی کہ آپ نے اتنے دن کے اندر جو ہے وہ اپنے جو کنسرن ڈسٹرک ہے وہاں جا کے بیل اپلائی کریں بیل کے لیے ضروری ہے بیل اپلائی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کسی بندے کے حلاف ایف آئی آر درج ہو جب تک ایف آئی آر درج نہیں ہوتی اس وقت تک کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ بیل اپلائی کریں کیونکہ بیل اپلیکیشن کے لیے جو کنیشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ایف آئی آر کی کاپی ساتھ لگانی ہے اور ایف آئی آر کی کاپی جب تک ساتھ نہیں لگے گی اس وقت تک اس کو بیل نہیں ملے بعض حالات میں ایسے ہوتا ہے کہ کسی ایک کیوز پریشن کے لیے ایف آئی آر کاپی حاصل کرنا مشکل ہوتا ہے تو اس صورت میں اس کو ایف آئی آر کا نمبر درج کرنا ہوتا ہے اور پھر یہ ساتھ ریزنگ گانی ہوتی ہے کہ اس ریزن سے اس وجہ سے مجھے جو ہے ویب فیر کاپی نہیں مل سکی اس لیے میں نے اپنی بیل پیٹیشن کے اندر یہ کاپی ساتھ نہیں لگائی اور جیسے ہی یہ مجھے ملتی ہے تو میں لگا دوں گا تو کوٹ پھر اس صورت میں جو ہے وہ اگر اس کی ریزنگ سے سیٹیسفائی ہو جائے تو اس کو جو ہے وہ کنسیشن گرانٹ کی جاتی ہے پیٹیس بیل جو ہے یہ ایکسٹرا آرڈنی ریلیف ہے جو کہ ایکسٹرا آرڈنی سرکمسٹانسز میں گرانٹ ہوتی ہے نارمل حالات میں یہ گرانٹ نہیں ہوتی اس کا سکوپ جو ہے یہ بہت لیمیٹڈ ہے کیونکہ اگر کسی ملزم کے حلاف پیٹیس بیل گرانٹ ہو جائے تو میننگ دیر بھائی کہ اس کے بعد جو فردر پرسیڈنگ ہے یا فردر انویسٹیگیشن ہے وہ اس طرح نہیں ہو سکتی جب تاکہ ایکیوز جو ہے یہ تفتیشی افسر کے پاس نہ ہو اور وہ پھر اس کے بعد جو انویسٹیگیشن کرے اس طرح نہیں ہو سکتی اس لیے پیٹیس بیل جو ہے یہ گرانٹ کرتے وقت کور جو ہے یہ بڑی مختات ہوتی ہیں صرف ایکسٹرا آرڈنی حالات میں بیل گرانٹ کرتی ہیں تاکہ کوئی انویسٹ بندہ جو ہے وہ بلا وجہ پولس کے پاس نہ جلا جائے اور پولس اس کو ریسٹ نہ کر لے اور اس سے مین ہیڈننگ یا اس طرح کی جو دیگر تشدد کا حطرہ نہ ہو اس صورت میں جو بیل گرانٹ کی جاتی ہے ورنہ بیل پیڈیس بیل کا سکوپ جو ہے اس کمپیرٹو آفٹر ایسٹ بیل بہت لیمیٹڈ ہے پیڈیس بیل حاصل کرنے کے لیے آپ کو وہ تمام گرانٹ بھی جو ہے وہ اندر پر کورٹ کے سامنے رکھنی ہوں گی اور کورٹ کو کنونس کرنا ہوگا کہ جو آفٹر ایسٹ گرانٹ کی گرانٹ ہیں لیکن اس سب سے پہلے بندے نے یہ ثابت کرنا ہے کہ جو کمپلینٹ ہے وہ میل آفٹر انٹینشن سے پایا ہے اور اگر وہ یہ ثابت کرتا ہے تو پھر کورٹ اس کو بیڈیس بیل کرانٹ کو فمائے گی یہ تصرا بیڈیس بیل کا لاؤک اللہ تعالیٰ آپ کو حامی و ناصر ہو خدا حافظ